اسلام علیکم کرک کارنیج پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم کرکٹ کے کھیل سے جوڑی ایک کڑوی سچائی کے بارے میں بات کریں گے کرکٹ کے میدانوں میں آن دا فیلڈ اور آف دا فیلڈ پیش آنے والے ریسیزم یعنی نسلی تاثب کے واقعات تمام لوگیں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں آج ہماری گفتگو کا مرکز ہوں گے عظیم رفیق کراچی میں پیدا ہونے والے تیس سالہ آف سپین اور عظیم رفیق کاؤنٹی کرکٹ میں یورکشائر کی نمائنگی کرتے ہیں عظیم رفیق نے چند ماہ قبل الزامات آئیت کیے تھے کہ انہیں اپنی ہی کرکٹ ٹیم میں یعنی یورکشائر کاؤنٹی کرکٹ ٹیم میں نسلی تاثب کا سامنا کرنا پڑا جن الزامات کی تحقیقات کے لیے انگلینڈ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے اب عظیم رفیق نے کمیٹی کے سامنے پیشی کر حیران کون انکشافات کیے ہیں عظیم کا کہنا تھا کہ میرے ابتدائی کیریئر کے دنوں میں میرے لوکل کلپ والوں نے مجھے نیچے گرا کر زبردستی میرے موں میں شراب ڈالی اس سے پہلے میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اس کے بعد مجھے مجبوراً شراب نوشی کرنا پڑی مجھے اس عمل پر شدید پشتاب ہے میں نے یہ سب اپنی اور اپنی فیملی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کیا میں نے یہ سب انگلینڈ کی نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہونے کے لیے پرداشت کیا عظیم رفیق نے مزید کہا کہ جیسن کلسپی کے دور میں جب وہ یورک شائر کرکٹ ٹیم کے کوچ تھے ان واقعات میں قدر کمی تھی لیکن دو ہزار سولہ میں ان کے جانے کے بعد جب انڈریہ گال کرکٹ ٹیم کے کوچ بنے اور گیاری بیلس نے یورک شائر کی کپتانی سوالی ان واقعات میں شدید طور پر تیزی آئی ایشیائی بیک گراؤن کے حامل کھلاڑیوں پر ترہاں ترہاں کے جملے کسے جاتے انہیں یہ کہا جاتا کہ ہمارے پاس مت بیٹھو جاؤ وہاں ٹائلٹس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ تمام ایشیائی کھلاڑی خوف زدہ محسوس کرتے تھے میں اس وقت کسی کھلاڑی کسی کوچ یا کسی افیشل کے نام نہیں لیتا حالانکہ یہ سب واقعات افیشل کے سامنے پیش آتے تھے لیکن کسی بھی افیشل نے کبھی کسی کھلاڑی کے خلاف ایکشن نہیں لیا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہماری جو تضلیل کی جاتی ہے اس کو روکا جائے کاؤنٹی کرکٹ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس سے نسلی تاثب کا خاتمہ نہ کیا جائے یورپی دنیا جو کہ ہمیں باہر سے ترقی آفت اور روشن دکھائی دیتی ہے حقیقت میں انتہائی تنگ نظر معاشرہ ہے لوگوں کو تہذیب پر گھنٹوں لیکچر دینے والے خود نسلی تاثب کا شکار ہیں گورے رنگ کے حامل لوگ بلیک کلر والوں کو گھٹیا اور نیش سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے آئے روز کالے رنگ والوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کو ڈرائی دمکایا جاتا ہے ان سے ڈکیٹی کی بارداتیں عام پیش آتی ہیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے یورپ میں ایک مومنٹ چلائی گئی ہے جس کا نام ہے بلیک لیفز میڈر اس کے ذریعے وہ لوگوں میں شعور ہو جا کر کرنا چاہتے ہیں کہ کالے رنگ والے لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے لیکن حقیقت میں یہ کھکلی تنظیم ہے اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ان کوئری کمیٹی ان واقعات سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے جیسے ہی اس کیس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نئی معلومات آئے گی ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دمائیں شکریہ